بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحبی و سلم میرے دوستوں میرے پیارے ہو یہ ویڈیو جو ہے نا خصوصی جو ہے میں آپ سب کے لیے اس لیے دوبارہ بنا رہا ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم جو ویڈیو بنائی تھی بہت سارے لوگوں نے کمنٹ میں عجیب جیب طرح کی گالیاں نکالی خان صاحب کو ذلفی مکاری صاحب کو تو میں اس کے لیے تھوڑا سا نا آپ کو بتانا چاہتا ہوں دو تین جو بہت امپورنٹ باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا فلائٹیں کیوں نہیں اوپن ہو رہی تھی نارمال فلائٹ کب چلے گی ٹکٹیں جو ہیں وہ کیسے لینی ہے اور ٹکٹوں کا کیا سلوشن ہے فلائد بھائی کا کیا سین ہے ٹھیک ہو گیا یہ ساری باتیں نا میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بتانے والا ہوں شیئر کرنے والا ہوں تو ویڈیو جو ہے وہ آپ ارام سے اینڈ تک دیکھ لیں اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو جو ہے ٹکٹوں کے بارے میں وہ دیکھنی نہیں پڑے گی میں ان سب لوگوں کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے سبسکرائب کیا لائک کیا کمنٹ کیا مجھے جوائن کیا سپورٹ کی اس قابل بنایا ہے کہ بہت سارے لوگوں تک یہ بات میں اپنی پہنچا سکوں میں آپ کا نہیت ہی مشکور ہوں اختر علی اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں واضح کر دوں میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا ورکر نہیں ہوں جناب عبران خان صاحب اور جناب زلفی بخاری صاحب میری پھپی کے منڈے نہیں ہیں میں وہ ساری باتیں وہ حقائق آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا جو آپ کو نہیں پتا یا آپ لوگ نہیں جانتے بات یہ ہے کہ زلفی بخاری کا لازٹ نائٹ جو ہے ایک شو آیا ہم نیوز ٹی وی پہ وہ لائیو میں نے خود دیکھا بہت سارے اور لوگوں نے بھی دیکھا ہوا وہ بھی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کمنٹ میں آ کے انہوں نے یہ بات بتائی کہ جب یہ کورا ٹائن کا مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا پاکستان میں اس وقت گورنمنٹ کے پاس یا ہوتلوں میں اتنی کپیسٹی نہیں تھی کہ اتنے لوگوں کو یعنی فلائٹوں کو اوپن کر دیتے تو اتنے زیادہ لوگ آ جاتے ان کے پاس کورا ٹائن کے لیے جگہ نہیں تھی نہ اتنی فسیلٹی تھی ایک بات اس کے بعد انہوں نے یہ پرورم کیا کہ کورا ٹائن ختم کرتے ہیں لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دیتے ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ آتکے گئے اس کے بعد کیا ہوا سندھ کے کچھ وزیروں نے بیان دینے سٹارٹ کر دیئے کہ جو ہے نا وہ کرونا سارا جو ہے باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ کرونا اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں پھر اس بیان کا دو بندوں نے رپلائی کیا ایک ذلفی بغیری صاحب نے اپنے شو میں اور ایک معید یوسف صاحب ہیں انہوں نے رپلائی کیا سندھ کے اس وزیر کو انہوں نے اس کو ان کو یہ رپلائی کیا کہ پاکستانیوں کا حق ہے اور انہوں نے آنا ہی آنا ہے ہم ان کو نہیں رو سکتے اس کے بعد دلفی بغیری صاحب نے یہ رپلائی کیا اپنے لائیو شو میں کہ اگر آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کرونا کا پاکستان میں اور آپ چھپ کر کے اپنے گھر چل جاتے کورا ٹائن کر لیتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے جو باہر سے آتے ہیں وہ ٹیسٹ کرونا یا اپنے گھر میں کورا ٹائن کر لیں اس میں کسی کیوں کیا تقریف ہو سکتی ہے یہ رپلائی کیا ہے اچھا اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جو دلفی بغیری صاحب کا جو شو ہے نا پورا اس کا جو لنک ہے نا یا اس کی جو ڈیٹیل ہے نا میں سکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں اور کوشش کرو گا کہ وہ جو ان کا جو ہے نا ٹویٹر پہ جو تھا اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں فیس بک بھی جو آئی ڈی ہے نا ذلف کی بغیری صاحب کی میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں وہ آپ نے ڈھونٹ لینی ہے فیس بک میں سرچ کر کے اس پہ وہ پوری ویڈیو جو ہے نا وہ پڑی ہوئی ہے اس ویڈیو میں انہوں نے کہا ہے لوگوں کی لائیو کالز بھی لیں ہیں کہ ہمیں پتا ہے اس بات کا کہ فلائٹیں اوپن ہی کرنی پڑے گی فلائٹیں اوپن کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے یہ انہوں نے کہا لائیو شو میں انہوں نے کہا آپ ویڈیو خود دیکھ سکتے ہیں ان کی فیس بک پہ وہ پڑی ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس جون کے ابھی دس جون تک شیڈول چل رہا ہے پی اے ای کا دس جون کے بعد ہو سکتا ہے اس میں کوئی چینج کریں یا فلائٹیں ہم اوپن کر دیں یا ان کے ساتھ لائیو پہ وہ فخر فخر امام وہ ایک شاید وہ ایکٹر ہیں یا وہ بھی ان کے لائیو تھے انہوں نے بھی یہی کہا کہ کانسلیٹ سے ان لوگوں کو ازاد کریں اور فلائٹیں جو اوپن کرنے کے علاوہ اور کوئی مسئلے کا حل نہیں ادلفی بکاری نے بھی یہی کہا کہ ہاں میں اس بات پہ اگری کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے تو دس جون کے بعد ہو سکتا ہے میرا دل کہتا ہے کوئی اچھی بات کوئی اچھی نیوز آجائے اچھا اس کے بعد جو ہے آجاتے ہیں فلائد بھئی کی طرف فلائد بھئی نے کل آنونس کیا تھا خلیج ٹائم کے ذریعے کہ ہم جو ہے نا پاکستان ایڈیا کے لئے اور بہت سارے ملکوں کے لئے جو پروازیں سٹار کرنے جا رہے ہیں ادھر سے بھی جائیں گی یو ای سے بھی اور یو ای اور پاکستان سے بھی یو ای میں آئیں گی لیکن انہوں نے کچھ جو ہے نا ایک رکھ دیا کچھ میں کیا بولتے ہیں ایک معاملہ رکھ دیا بیسی کا بھی وہ ابھی آپ کی سکرین پہ چل رہا ہے آپ خود اس کو جو ہے نا وہ غور سے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کسی پڑھے لکھے سے پوچھ سکتے ہیں اس چھوٹی جو لکھا ہوا ہے تین چار لائنیں اگلش میں اس کا کیا مطلب ہے اگر آپ فلائٹ بھائی کا پورا آرٹیکل پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں اس کا لنک موجود ہے آپ اوپن کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو کسی دوسرے سے جو پڑھا لکھا اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ سین ہے کیا فلائٹوں کا گیارہ جون کو فلائٹ بک کر رہے ہیں فیصلہ باد کے لیے میں فیصلہ باد سی ہی تو میں فیصلہ باد جانا چاہتا ہوں جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس گورنمنٹ کی اپروول ہے تو انہوں نے نوٹ یٹ کا کہا کہ once we get the approval we shall fly from here ایسا انہوں نے بولا پھر میں نے کیا کیا میں نے فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ کال کی یہ نمبر آپ کو شوہ رہا ہو رہا ہے آپ بھی اس بات کی تصدیق کر سکتے کال کر کے میں نے ان سے پوچھا کہ یار فلائٹ بھائی آ رہی ہے گیارہ جون کی بوکنگ کر رہے ہیں تو میں بھی آنا چاہتا ہوں کچھ کیا سین ہے وہ بولتے ہیں کہ 17 جون تک ہمارے پاس کوئی انفرمیشن نہیں ہے فلائٹ بھائی آنے کے لئے اور جانے کے لئے یہ مجھے انہوں نے کہا یہ نمبر پہ آپ جو ہے وہ تصدیق کر سکتے ہیں ان ساری باتوں کی تو میری بات آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فلائٹیں انشاءاللہ حاصلہ رکھیں آگے دو تین مہینے گزر گئیں ابھی دو چار پانچ دن ہیں اس میں جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اس مسئلہ کا کیا حال ہے کیونکہ ذلفی مخاری نے یہ خصوصی طور پہ کہا ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار بندہ جو ہے وہ نہیں لاسکتے جب تک فلائٹیں اوپر نہیں ہوں گی نارمل تب تک یہ مسئلہ حال ہونے والا نہیں ہے تو یہ جو ایجنٹس لوگ ہیں ان سے بہنگی ٹکٹ نہ کر دیں آپ تھوڑا سا رکھ جائیں یہ نہ ہو آپ کو آپ ٹکٹ بک کر لیں اس کے بعد جو ہے آپ کو بیسی سے کال آجائے تو پھر وہ نہ آپ ادھر کہہ رہیں گے نہ آپ ادھر کہہ رہیں گے وہ ٹکٹ ایک سینٹ تو ہو سکتی ہے لیکن پیسے واپس ملے تھوڑے سے پھر ایئر لائن سے جو ہے کسی بھی ایئر لائن سے مشکل ہو جاتے ہیں تو تھوڑا سا رکھ جائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک کے گھر میں امید ہے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے یہ مشکلات جو ہیں آسان ہونے والی ہیں ہمیشہ دعا کی آپ لوگوں کے لئے میں خصوصی طور پر ویڈیو سے ہٹ کے چینل سے ہٹ کے میں ہمیشہ دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے نا یہ معاملات ہم سب پاکستان پاکستانیوں کے جتنے بھی دنیا میں ہیں یو ای میں سعودیہ میں جو ہیں یا دنیا میں کہیں ہیں ملیشیا میں ہیں امان میں ہیں اللہ پاکہ ان سب کے معاملات جو ہے وہ آسان کرے تھوڑا سا چار پائیں دن ویڈ کرنے ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی جو نیوز آ جائے اور فلائٹیں جو نارمل جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں ٹھیک ہو گیا میرا پاہی جتنی بھی میں نے باتیں کیا ان سب کا جو معاملات ہیں نا ان سب کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سارے ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ جا کے میری باتوں کی تصدیق کر سکتے ہیں میں نے کبھی بھی کوئی رونگ انفرمیشن جو ہے اس چینل پہ جو ہے وہ پاس نہیں کی ہاں ایک ایک ضروری بات اور کرنا چاہتا ہوں آپ کبھی بھی کمنٹ میں کبھی بھی کسی کو گالی مت دیں کیونکہ جب تک وہ کوئی بھی آدمی آپ کی گالی پڑتا رہے گا آپ کو ایٹومیٹک اس کا گناہ ملتا رہے گا یہ کب تک ہوتا رہے گا کب تک لوگ ویڈیو دیکھیں گے کب تک کمنٹ دیکھیں گے مجھے اس بات کا نہیں پتا نہ آپ کو پتا ہے تب تک ایٹومیٹک آپ کے نامائمال میں گناہ اس کے ملتے رہے گے جب تک آپ کے کمنٹ گالیوں والے پڑتا رہے گا کسی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا آپ کا ہی نقصان ہوئے گا اللہ پاک ہم سب کو قرآنہ سے فرق رکھے اور ہمارے معاملات اوورسید پاکستانیو کے آسان فرمائے اور ہم خیر خرید سے ہم سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں بہت شکریہ آپ لوگوں کا اخترلی ہمیشہ آپ کا مشکور رہے گا سبکرائب کرنے کے لئے جوائن کرنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے اور میں بھی آپ کی انشاءاللہ اللہ آواز اٹھاتا رہوں گا ہر وہ چیز اسی چینل پر اپلوڈ کروں گا جو آپ لوگوں کے فائدے میں جا تکتی ہے اسلام علیکم